مقبوضہ فلسطین کے علاقے رفا کے اوپر ازرائیل کی ظالمانہ کاروائیاں جاری ہیں اور ایسے میں میڈلیسٹ سے ایک بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ازرائیل کی جانب سے نون کو آپریشن دکھانے کے باوجود امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے اصولی فیصلہ کر لیا ہے بائیڈن سرکار نے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر سعودی عرب قطر یو اے ای اور میسر اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ شامل ہیں یہ سارے مل کے آنے والے کچھ ہی ہفتے کے اندر ایک فلسطینی ریاست کرنے جا رہے ہیں ازرائیل اس کو چاہے یا نہ چاہے کیونکہ ازرائیل سے شدید قسم کی ریزسٹنس کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑا رہا ہے اور اس ریزسٹنس کے باوجود امریکنز نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ازرائیلی جو مرضی کر لیں فلسطینی ریاست ہم نے بنانی ہے یہ انکشاف جو ہے امریکہ کے سب سے بڑے نیوز آٹلیٹس میں سے ایک واشنگڈن پوسٹ کے اندر کیا گیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دس مارچ سے لے کے رمضان شروع ہونے والا ہے رمضان سے پہلے پہلے ہوسٹیجز ڈیل اور سیز فائر کی اناؤسمنٹ ہو جائے گی انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملات سارے تے ہو چکے ہیں وہ جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا پیرس اکارڈ کی میں نے بات کی تھی یہاں پہ پیرس میں کوئی معاملات تے ہو رہے تھے تو وہ والی ڈیل انٹیکٹ ہے نیتن یاہو نے رفعہ پہ حملہ کر کے اس ڈیل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن وہ ڈیل سبوتاج نہیں ہوئی ہے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو لبنان کی اوپر حملے کیے اور انہوں نے جو رفعہ کی اوپر حملے کیے ان حملوں کا مقصد یہی تھا کہ فلسطینی ریاست کی کرییشن کے راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے امریکانز اور عربوں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا اسی پہ وہ ابھی تک اگری کیے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائی ہے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے واشنٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ یو اے سارب نیشنز پلان فور پوسٹ وار غزہ ٹائم لائن فور پلسٹینین اسٹیٹ اس میں مہینوں کی بات نہیں کر رہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہی ہفتوں کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ فلسطینی ریاست بن گئی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہوسٹیجز بازیاب ہوں گے ڈیل ہو جائے گی ہوسٹیجز کی تو ساتھ ہی تقریباً اس کے آگے پیچھے کچھ روز ہو سکتے ہیں لیکن تقریباً اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست کا پلان پبلک ہو جائے گا کہ کس ڈیٹ کو کیا اناؤنسمنٹس ہونے جارہی ہیں اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھ ہفتے کا ٹائم ہوگا مطلب عربوں کے ساتھ ڈیل امریکہ نے فائنل کر لیے اگری ہو گئے اوکے کر دیا سارا کچھ کے یہ آپ کو دیتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ اچھا اس میں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہارڈ لائنر فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہ نہیں مان رہے اور ان کے ماننے کے باوجود بھی ان کے نا ماننے کے باوجود بھی امریکہ نے کہا ہے کہ وی آر گوینگ تو ڈو دیٹ اور اسی پہ واشنگٹن بوسٹ کہتا ہے کہ ہاتھی کمرے میں یہ ہے ہاتھی نہیں مان رہا بھی تک کیونکہ ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ سیٹلرز کالونیز جو بنی ہوئی ہیں ویسٹ بینک کے اندر وہ مسئلہ ہیں یاروشلم ایسٹ یاروشلم کا جو کیپیٹل ہونا ہے فلسطینی ریاست کا یہ مسئلہ ہے غزہ کی ریکنسٹرکچن مسئلہ ہے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ ایسرائیل جو ہے وہ نہیں مان رہا بلکہ میں آپ کو ذرا ایسرائیل کے اندر جو موڈ ہے وہ دکھاتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں ٹائمز آف ایسرائیل والے کہ یو ایس اراب آناؤنسمنٹ آن پیس فریم ورک پلسطین انسٹیٹ کود کم ان ویکس کچھ ہی ہفتوں کے اندر آ سکتی ہے لیکن وہ کہہ رہے منسٹرز اینگرلی ریجیکٹس ریپورٹس آف یو ایس پیس پلان وہ غصے میں ہیں اسرائیلی کی ایسرائیل کی ایسرائیل ہونی رہے اور وہاں سے انہوں نے ڈیل کر دی ہے پوری کی پوری عربوں کے ساتھ اور ہمیں ایسا ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکالا ہوا ہے ڈیل سے ان کے کچھ منسٹروں کا میں آپ کو ذرا رییکشن دکھاتا ہوں اس سے بہت بڑی خبر پر ٹائمز آف ایسرائیل کہتا ہے لیکوڈ منسٹر آن ریپورٹڈ یو ایس پیس پلان وی نیڈ تو ریزیسٹ تریکٹن یونی لیٹرل سٹیپس وہ کہہ رہے ہمیں ایسا یہ رولنگ پارٹی ہے لیکوڈ جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے وہ کہہ رہے ایک اور نیتن یو کا ہارڈ لائنر منسٹر ہے اور یہ ان کے جو سب سے زیادہ فاشس تنظیم میں مانی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے بن گویر کی یہ نیتن یو کا پولیٹیکل آل آئی ہے اس نے کہا ہوا ایتمر بن گویر نے کہ جب تک ہم ہیں تب تک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں پر فلسطینی ریاست بننے دیں ان کا پھر ایک اور نیتن یہو کا ہارڈ لائنر منسٹر ہے زائنسٹ منسٹر ہے سموٹرچ نام ہے اس کا یہ فائنس منسٹر ہے اس نے ہمیں کہا سارے ایزرائیل کے جتنے بھی دادہ گیر ہے سب کو ملا کے اس نے حکومت بنائی ہوئی ہے زائنس دادہ گیر کہتا ہے فائنس منسٹر بیزالیل سموٹرچ ریجیکٹس تو یہ صورتحالے وہاں پہ امریکنز نے ان کو سائیڈ پہ کر کے اور کہہ رہے ہیں یہ ایزرائیلی خود کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ پوچھا ہی نہیں ہے خود ہی انہوں نے عربوں کو فلسطینی ریاست آفر کی ہوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو تسلیم کسی بھی صورت نہیں کریں گے ایزرائیلی کہہ رہے ہیں اب دیکھیں اس کا مطلب صاف ہے جب تک ایزرائیل کے اندر یہ موجودہ ریجیم موجود ہے وہاں پہ انسٹالڈ ہے تب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے اندر کافی زیادہ مسائل امریکہ کو سہنے پڑیں گے لہذا ضروری یہی ہے کہ پہلے اس ریجیم کو ڈسمنٹل کیا جائے اور وہاں کے جو موڈیریٹ اور لبرل قسم کی پارٹیاں ہیں ان کو گورنمنٹ میں لائے جائے اور پھر ان کے ساتھ یہ ڈیل کی جائے کیونکہ یہ جہاں تک موجود ہوں گے آپ نے دیکھا رفعہ کے اوپر جو کاروائی ڈالی گئی ہے اس کاروائی کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو فلسطینی ریاست کی جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے ثبوتاج کیا جا سکے کیونکہ رفعہ بالکل ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ ہے اور یہاں پر اگر چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہے رفعہ کے اندر تو ایجپٹ کے ساتھ بھی ازرائیل کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے الڑی لیبنان کے ساتھ خراب ہے ان کا معاملہ لیبنان کے ساتھ جنگی ماحول ہے بورڈر کے اوپر جو ہے جھڑپیں جاری ہیں لیبنان اور ان کے درمیان ہزبولہ کے درمیان اور ازرائیل کے درمیان اور اوپر سے یہ جو ایجپٹ والا معاملہ بھی اگر یہ خراب کرتے ہیں ایجپٹ نے لانے کے لیے تو پہلے ان کو یہاں سے ایجرائیل سے یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو وائنڈ اپ کرا کے کوئی دوسرا سیٹ اپ لانا پڑے گا